شہر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے یہ تاریخی جملہ کس موقع پر دھورایا تھا ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والوں میں میر صادق کے علاوہ اور کون کون تھا ٹیپو سلطان کی شہادت کی دردناک کہانی اصل میں ہے کیسے اور ہاں شہادت کے بعد ان کی ریاست کے ساتھ انگریز کیا کچھ کرتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں دنیا میں راکٹ سازی کے بانی انگریز کا پسا ہوا نمک تک نہ استعمال کرنے والے ٹائگر آف میسور اور برسگیر کے مردے کلندر ٹیپو مستان آلیہ المعروف ٹیپو سلطان شہید کی زندگی سمطالق تیس دلچاس فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکش اور میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ایک بیس نومبر سترہ سو پچاس بروز جمعت المبارک بینگلور میں راجہ کرشنا راج کی فوج کے ایک بہادر سپاہی سلطان حیدر علی کے گھر میں جنب لینے والے ٹیپو سلطان اپنے والد کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئے حیدر علی کے مقدر جاگے اور وہ محسور ریاست کے سلطان بن گئے نمبر دو ٹیپو سلطان کا نام ان کے والد نے فتح علی رکھا تھا چونکہ سلطان حیدر علی اپنی ریاست کے مشہور صوفی بزرگ ٹیپو مستان اولیہ کے عقیدت من تھے یہی وجہ تھی کہ فتح علی کا نام ٹیپو مستان اولیہ کے نام سے منصوب کر دیا گیا جو مستقل ان کے نام کا حصہ بن گیا نمبر تین ٹیپو سلطان کو شیر محسور کے خطاب سے نوازا جاتا ہے ان کی وجہ تصمیہ بڑی دلچسپ ہے کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک روز ٹیپو سلطان اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں موہم پر گئے جہاں ان دونوں پر شیر نے حملہ کر دیا تب ٹیپو سلطان کی بندوق کچھ فاصلے پر گر گئی ایسے میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فالی طور پر بندوق اٹھائی اور وہی شیر کو مار ڈالا اس دن کے بعد سے انہیں شیر محسور یا بعض روایتوں کے مطابق محسور کا ٹائگر کہا جانے لگا نمبر چار سترہ دسمبر سترہ سو بیاسی میں سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے بتیس سالہ بیٹے ٹیپو سلطان اپنے والد کے چھوڑے وے تخت پر براجمان ہوئے ٹیپو سلطان نے اسی ہزار مربع میل پر پھیلی ہوئی اپنی سلطنت کا نام سلطنت خدادادے محسور رکھا اور اپنے لئے نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کیا ان کی فوج میں نوے ہزار کے لگ بھگ تربیت یافتہ فوجی تھے آج کی بات کریں تو ٹیپو سلطان کی ریاست خداداد کا کیپٹل سرنگا پٹم ہندوستانی ریاست کرناتکہ کے زلہ منڈیا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے نمبر پانچ ٹیپو سلطان کی تلوار بہت خاص تھی اور دنیا کے نادر نمونوں میں سے ایک تھی تلوار کا وزن تقریباً سات کلو چار سو گرام تھا جسے وڈس نامی خصوصی سٹیل سے بنایا گیا تھا اس تلوار پر ٹائگر کی تصویر نقش تھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سال دوہزار چار میں جب ٹیپو سلطان کی تلوار کا آکشن کیا گیا تو انڈیا کے امیر ترین شخص وجہ مالیہ نے وہ تلوار اکیس کروڑ میں خریدی نمبر چھے برسغیر کی بدقسمتی تھی کہ ہیدر آباد دکن کا نظام جو کہ مسلمان تھا اسی طرح سے تامل نادو کی ریاست ارکاٹ کا نواب محمد علی اور مہاراشتر کے مرہٹوں نے ٹیپو سلطان کی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انگریزوں سے اتحاد کر لیا ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے سترہ سو ستاسی میں انگریزوں کی حمایت سے مرہٹوں اور نظام آف ہیدر آباد نے میسور پر حملہ کر دیا مگر شکست کھائی پھر سترہ سو اناسی میں تینوں نے مل کر دوبارہ سے میسور پر حملہ کیا یہ میسور کی تیسری جنگ کہلائی جو تین سال جاری رہی انگریزوں کی چالوں اور اپنوں کی غداری اور بے وفائی سے ٹیپو کو انگریزوں سے صلاح کرنا پڑی تب ریاست نے تین کروڑ پر تاوان ادا کیا اور ٹیپو سلطان کو اپنے دو شہزادے عبدالخالق اور محض الدین کو بطور زمانت انگریزوں کی تحویل میں دینا پڑا یہ دونوں شہزادے دو سال تک انگریزوں کے پاس رہے نمبر سات ریاست خودادات کے لوگ ٹیپو سلطان سے بہت محبت کرتے تھے معارق لکھتے ہیں کہ اس موقع پر عوام نے اپنی خون پسینے کی کمائی ان کے قدموں میں نچھاور کر دی حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک خزانے میں جمع کرا دیے نمبر آٹ سلطان ٹیپو کو انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ اسٹ انڈیا کامپنی کا بنا ہوا نمک استعمال نہیں کرتے تھے نمبر نو شہید ٹیپو سلطان سائنس کے دلدادہ تھے ان کی ریاست میں کھئی فرانسیسی لوگ جاب کرتے تھے جو بندوق اور گھڑی سازی کے شعبے سے وابستہ تھے نمبر دس سلطان ٹیپو نے اپنی ریاست میں انگریزوں کے ساتھ تجارت کو ممنوع قرار دیا اور غیر ملکی مسنوعات پر پابندی لگا دی اسلحہ سازی سے لے کر کپڑے برتنوں کی تیاری لکڑی کے سامان رشمی مسنوعات اور لوہے وغیرہ کی سنت میں ریاست محسور نہ صرف خود کفیل ہو گئی بلکہ بہت سارے سامان برامت بھی کرنے لگی نمبر گیارہ ٹیپو سلطان باغبانی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے وہ غیر ملکی معززین سے بیج اور پودوں کی کئی اقسام مانگتے بنگلور کا لال باغ بوٹینیکل گارڈن ٹیپو سلطان ہی نے بنوایا تھا نمبر بارہ ریاست محسور کی خوشحالی کا اعتراف اس زمانے کے ایک انگریز نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ محسور ہندوستان میں سب سے سرسبز علاقہ ہے یہاں ٹیپو کی حکمرانی ہے اور محسور کے باشندے سب سے زیادہ خوشحال ہیں نمبر تیرہ شہی ٹیپو سلطان کی دینداری کا یہ عالم تھا کہ جنگوں میں وصروف رہنے کے باوجود ان کی کوئی نماز کا ذا نہیں ہوئی وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے عبادتوں کا شوق ان کی گھٹی میں پڑا تھا اور ازانہ صبح قرآن مجید ایک گھنٹہ پڑ کر اپنے معمولات میں لگنے کے عادی تھے نمبر چودہ کم لوگ جانتے ہیں ٹیپو سلطان کی محسور ریاست کے لوگ مراتھی اور کنڑا زبان بولتے تھے لیکن وہاں کی سرکاری اور دفتری زبان فارسی تھی نمبر پندرہ دنیا میں راکٹ اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان کو سمجھا جاتا ہے جنہوں نے سترہ سو بانوے کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے ٹیپو سلطان کو دنیا کے پہلے جنگی راکٹ کا موجد قرار دیا تھا ان کے بنائے ہوئے راکٹ کا موڈل آج بھی لندن کے ایک میوزیم میں موجود ہے ٹیپو سلطان کی طرف سے انگریز سامراج کے خلاف استعمال ہونے والی توپیں بھی بریٹش میوزیم لندن کی زینت ہیں نمبر سولہ امریکہ کے قلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کے اجات کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزہ ہیں نمبر سترہ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا جس میں ایک ہفت روزہ قومی اخبار چھپتا تھا ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری لندن کی بریٹش لائبریری میں رکھی گئی ہے نمبر اٹھارہ ٹیپو سلطان کا دور عوامی فلاح بیبوت کے حوالے سے ایک سنہرہ دور تھا ان کی تعمیر کردہ امارتیں باغات مساجد آج بھی ان کے کمال فن اور ذوق کا پتہ دے رہی ہیں اس وقت بنگلور میں واقعہ ریاست کرناتکہ کی ہائی کورٹ کی امارت بھی ٹیپو سلطان ہی کی تعمیر کردہ ہے نمبر انیس ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک بحث ہمارے ہاں جاری رہتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی داڑی تھی جبکہ کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں سلطان ٹیپو کے سوانہ نگار لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر ان کی داڑی نہیں تھی یا بہت کم تھی اس لیے ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے انہیں عالم نہیں سمجھا جاتا تھا ٹیپو سلطان شہید ایک سچے مسلمان اور سومو صلات کے پابند تھے ان کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ جب ٹیپو سلطان نے شاہی محل کے ساتھ مسجد اعلیٰ تعمیر کروائے تو اس کے افتتاح کے موقع پر اعلان کیا کہ میری خواہش ہے کہ اس مسجد کا افتتاح وہ شخص پہلی نماز پڑھا کر کرے جس کی کوئی نماز کا ذاہ نہ ہوئی ہو صاحبِ ترتیب ہوں اور میری کوئی نماز کا ذاہ نہیں ہوئی پھر ٹیپو سلطان نے نماز پڑھائی نمبر اکیس فروری سترہ سو نینانوے میں انگریزوں نظام اور مرہتوں کے متحدہ افواج نے تینوں اطراف سے محصور پر چڑھائی کر دی شکست اب کی بار بھی انہی کا مقدر تھی لیکن شاتر انگریز نے ایک چال چلی انہوں نے دولت کا لالش دے کر ٹیپو سلطان کے خاص وزراء میر صادق میر غلام علی لنگڑا میر کمردین میر مویندین اور وزیر مالیات پورنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پتم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دوستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزہمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا لیکن غدار ساتھیوں نے میر صادق کے حکم پر دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی اسی دوران بارود کے زخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزہمت کمزور ہو گئی اس موقع پر ریاست خدادات میں کام کرنے والے ایک فرانسیسی آفیسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا تب ٹیپو سلطان نے پلٹ کر یہ تاریخی جملہ دہرایا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور پھر ٹیپو سلطان چار مئی سترہ سو نینانوے کے روز دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور یوں سرنگا پٹم میں ریاست محسور کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر نگو ہو گیا شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر اٹھالیس سال پانچ ماہ اور سودہ دن تھی نمبر بائیس مورخ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود انگریز آفیسر ان کے روب اور دب دبے کے باعث ان کے قریب نہ جا سکے مغرب کے وقت ٹیپو سلطان کے جستخاقی کو دیکھ کر انگریز جنرل حیرس بے اختیار پکار اٹھا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے نمبر دیس آپ ٹیپو سلطان کی جرت اور بہادری کا اندازہ یوں لگا لیں کہ وہ ہندوستان میں تاجے برطانیہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھے کہ ان کی شہادت پر برطانیہ میں قومی سطح پر جشن بنایا گیا نمبر چوبیس ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز ان کی ریاست پر قابض ہو گئے ٹیپو سلطان کے تخت کی بولی لگائے گئی لیکن کوئی اتنے مہنگے تخت کو خریدنے کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا تو پھر انگریز سرکار نے ان کے تخت کے پرزے پرزے کر دیئے تب جا کر اس تخت کو فروغ کیا گیا نمبر پچیس ٹیپو سلطان کی جائے شہادت پر آج بھی لاکھوں لوگ حاضری دیتے اور ان کی لا زوال قربانیہ کو یاد کرتے ہیں ٹیپو سلطان کی آخری آرامگاہ گمبد سلطانی کہلاتی ہے جو سرنگا پتم کے لال باگ میں واقع ہے نمبر چھبیس جنوری انیس سو انیس میں جاڑے کے موسم اور سخت سردی میں علامہ اقبال لاہور سے دو ہزار سے بھی زیادہ کلومیٹر کا سفر کر کے سرنگا پتم پہنچے جہاں انہوں نے ٹیپو سلطان کے مزار پر مراقبہ فرمایا باہر نکلے تو رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سوٹ چکی تھی کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا علامہ اقبال نے جواب دیا کہ وہاں سے ایک پیغام ملا ہے کہ اگر اس دنیا میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینا ہی زندگی ہے نمبر ستائیس ٹیپو سلطان کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی وہ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ان کے ذاتی کتب خانے میں کئی ہزار کتابیں تھی نمبر اٹھائیس شہی ٹیپو نے خواب نامہ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے اپنے تمام افکار و نظریات کو بڑی خوبصورتی سے کلم بند کیا نمبر انتیس ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے لوگ بدی تو ہس ہس کر کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج رو رو کر بھگتے ہیں انگریز، ہندوستان اور مسلمان دونوں کے لیے خطرہ اور دشمن ہیں ان کے وجود سے وطن کی سرزمین کو پاک کرنا اسلام اور ملک دونوں کی سب سے بڑی خدمت ہے جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگیں اس قوم کے مضبوط کلے بھی مٹی کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں نمبر تیس پاکستان میں ٹیپو سلطان کے عنوان سے ایک اردو فلم بن چکی ہے جس میں لیجنڈری ایکٹر محمد علی نے ان کا کردار نبھایا تھا جبکہ بولی ووڈ میں پچھلے چند سالوں سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گلوبل فلمز کے بینر تلے ٹیپو سلطان فلم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس میں ایکٹر شاروخ خان یا پھر اکشے کمار کو مین رول ملنے کی قیاس آرائیاں ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہندوستان کی تحریک آزادی کے ہیرو سید اطاللہ شاہ بقاری کے تیس دلچس فقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں رائے احمد نواز خان خرل شہید کے بارے میں جانے کے لیے یہاں نیچے اور عمران خان کے مکمل فیملی بیک گراؤنڈ پر کمنٹری آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انڈیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر